موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرحک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد ناجرین کرام پرورام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور آج ہمارا موضوع فلسفہ شہادت چونکہ محرم الحرام کا عشرہ چل رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ آج چونکہ نو محرم الحرام ہے لہٰذا اس عشرے میں بالخصوص ہم ایک شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں بلکہ دو شہادتوں کا تذکرہ سنتے ہیں ایک تو وہ جو دس محرم کو ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ایک جو یکم محرم الحرام کو ہی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لیکن عمومی طور پر جو اہل اسلام کی پوری زندگی اور پوری تاریخ ہے اس کے اندر شہیدوں کا بہت تذکرہ ملتا ہے یہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ بھی ہے ایک شہادت وہ بھی ہے جو اہل اسلام محاذ جنگ پہ جا کے لڑائی کرتے ہیں اور کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے اور وہ بہترین شہدہ ہوتے ہیں پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ جن کی لاش کا اتنا مسلح کیا گیا کہ ان کا کلیجہ تک نکال کے چبایا گیا اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا گیا پھر ہمیں وہ شہید بھی ملتا ہے جو اسلام کا پہلا شہید ہے حارس بن ابی حالہ ان کو بھی مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا اور پھر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے امیر المومنین تھے ان کو مسلح رسول پر شہید کر دیا گیا پھر ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں محصور کر دیئے گئے خلیفہ وقت تھے گھر میں محصور کر دیئے گئے اور مدینہ النبی کے اندر مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھر کے اندر مظلومیت کے عالم میں جمعہ کے دن وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیئے گئے اللہ اکبر پھر ہمیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ملتی ہے کہ فجر کی نماز کے وقت آپ تشریف لے جا رہے ہیں سترہ رمضان المبارک ہے اور آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف ظاہری اور پرورش کی اور رہائش کی اور سماج کی رفاقتیں نہیں بلکہ بے شمار علمی رفاقتوں کے امین ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک روایت کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا بشرت سہت روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور تھا پھر ان کو بھی وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بڑی بڑی شہادتیں ہیں اور خاص طور پر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یہ تو ایسی ایک ایک ایسی داستان ہے مظلومیت کی کہ جن کو گھر سے بلایا گیا اور بلا کے اپنے گھر سے اپنے وطن سے کوسوں دور مسافت کی عالم میں اور سفر کی حالت میں مظلومیت کے عالم میں بھوکے پیاسے پانی بند کر کے انتہا درجہ کی کا جو ظلم ہو سکتا ہے وہ روا رکھتے ہوئے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا یہ ناظرین کرام یہ عشرہ ہمیں ان ساری شہداء کی داستانوں کی یاد دہانی کروا دیتا ہے اور ہم سب اس بات کو ایک دفعہ پھر ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ شہادتوں کی تاریخ ہے اور خاص طور پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے بارے میں جو شیر پڑا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اس شیر کی باقی ساری جزیات سے قطع نظر یہ جو ہر کربلا کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں بہت ساری کربلا کے واقعات ہیں اور روز نت نئی کربلائیں ہو رہی ہیں نت نئے حسین شہید ہو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نت نئے یزید ظلم ڈھا رہے ہیں یہ ایک داستان ہے اندھیرے اور اجالے کی داستان ہے یہ ایک دین کی اور بے دینی کی داستان ہے اسلام اور کفر کی داستان ہے اور اہل ایمان کی اور اہل کفر کی ایک بہمی برسر پیکار ہونے کی داستان ہے ناظرین کرام جو ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہو جاتی ہے جب یہ اشرا آتا ہے اور جب یہ مہینہ محرم الحرام کہاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہیدوں کی فہرست بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہی فہو شہید جو اپنے مال کی حفاظت کرتا وہ مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے یعنی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ شہید کس کو کہتے ہو تو صحابہ اکرام نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کو شہید کہتے ہیں اور اس کو شہید کہتے ہیں جو میدان جنگ میں عالم کفر کے خلاف برسر پیکار ہو اور لڑتا ہوا اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دے اس کو شہید کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہیدہ کی تعداد کم ہو جائے گی آپ نے فرمایا آپ نے ایک لمبی فہرست بتائی جو اپنے جان کی جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے جو سمندر میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے اور جو اچانک موت آ جائے وہ بھی حادثاتی موت ہو وہ بھی شہید ہے ایک لمبی فہرست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدہ کی بتا دی اور وہ خاتون جو ڈیلیوری کے عالم میں بچہ جننے کے عمل میں جو فوت ہو جائے وہ بھی شہید شہیدوں میں گنی جائے گی اللہ حاضر قیاس ایک لمبی فہرست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی کہ یہ میری امت کے سارے شہدہ ہیں لیکن ناظرین کے نام درجے ہیں شہادت کے اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو ایک شہادت کا درجہ ہے وہ دوسرے درجے کے بلکل برابر ہو اس ساری تفصیلات سے قطع نظر کہ کون سا موڈل شہادت کا اصل میں مقصود ہے سوال یہ ہے کہ شہادت کہتے کس کو ہیں شہادت کے حکمت کیا ہے شہادت کا اتنا مقام و مرتبہ کیوں رکھا گیا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلا آدمی شہید اب تو یہ بحث ہونے لگی ہے اب تو یہ استعلاح غیر مسلم بھی استعمال کرنے لگے ہیں حتیٰ کہ آج کل آپ خبروں میں سنتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ باتیں بہت عام ہیں کہ غیر مسلموں کا بھی کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے کسی حادثاتی موت میں یا کسی طرح سے لڑائی بغیرہ میں تو وہ اپنے اس آدمی کو بھی شہید کہتے ہیں حالانکہ خالصتا مسلمانوں کی استعلاح ہے اور غیر مسلم بھی حتیٰ کہ ہندو اور سکھ بھی اپنے جو مرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے شہید کی استعلاح استعمال کرنے لگے ہیں بغیر سمجھے بغیر جانے بوجھے کہ اصل میں شہید ہوتا کون ہے اور شہادت کا مطلب کیا ہے اور اسلام جس کو شہید کہتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری فیلسفی ہے ایک پوری حکمت ہے ایک پوری داستان ہے ایک پورا کردار ہے ایک پوری زندگی کا وہ عمل ہے اور عملی نمونہ ہے جو انسان پیش کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں یعنی بالکل آخر میں جب موت آتی ہے تو وہ موت اس کے پوری زندگی کے کردار کا ایک ریفلیکشن ہوتی ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے بہرحال لفظ شہید ناظرین کرام قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو اللہ کے رستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں یعنی قتل ہو گئے ہیں لفظ شہید قرآن نے استعمال نہیں کیا ان معنوں میں کہ وہ قتل ہو گیا ہو تو اس کو شہید کہا گیا ہو قرآن نے صرف یہ کہا ہے ان کو مردہ نہ کہو بَلَا حِيَا بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن وہ زندگی کیسی ہے اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں اس بات کا گمان نہیں ہے تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے وہ زندگی تو ہے لیکن ہمارے شعور والی زندگی جیسی زندگی نہیں جس طرح کی زندگی کا ادراک ہم رکھتے ہیں ویسی زندگی نہیں ہے اللہ نے ان کو کیسی زندگی عطا کی ہے وہ بلکل اس سے مختلف زندگی ہے ہمارے شعور سے ہمارے ادراک سے باہر ہے یہ اگر دنیا کی زندگی ناقص ہے تو وہ زندگی یقیناً کامل ہے اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی ان کو عطا فرمائی ہے یعنی جن کو ہم استلاح میں عرف آن میں شہید کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِي اللَّهِ اَمْوَاد کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے ہیں یعنی قتل کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے اور ان کو تو رزق دیا جاتا ہے اللہ کے پاس اب یہ ایک ایسی خصوصیت کے ساتھ شہدہ کی زندگی کی بات کی گئی ہے جو دوسروں کے لیے خصوصیت کے ساتھ زندگی کی بات نہیں کی گئی حالانکہ ناظرین کرام جب ہم قرآن کا اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو شخص بھی اس دنیا سے جاتا ہے یعنی اس موت کے موں میں جاتا ہے اور موت کا یہ دروازہ گزر کر آخرت میں چلا جاتا ہے یا عالم برزخ میں چلا جاتا ہے بھلے وہ سجین میں ہو یعنی مجرم ہو تو اس کے لیے ایک سجین ہے جو ایک ریجسٹر ہے یا ایک قید خانہ ہے یا ایک اس کا نام داخل کر دیا جاتا ہے تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں جو جنتی ہوتے ہیں جنتیوں کا ویٹنگ روم وہ علیین ہے وہ علیین میں چل جاتے ہیں لیکن شہداء کی روحوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جنت کے اندر اڑتی بھرتی ہیں سبز رنگ کی ان کو پوشاک پہنائی جاتی ہے سبز رنگ کے پرندوں کی شکلوں میں جنتیوں کی روحیں یہ شہیدوں کی روحیں یہ جنت کے اندر اڑتی بھرتی ہیں اور ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر رہتی ہیں یہ ان کے لیے ایک خصوصیت کی بات ہے وگرنا جو مرنے والا جو بھی ہو وہ چاہے وہ اپنی موت مرے کسی بھی طرح کی موت مرے وہ مجرم کی موت مرے وہ نفاق کی موت مرے وہ ایمان کی موت مرے یا وہ کفر کی موت مرے وہ وہاں جا کے سجین میں ہو یا علیین میں ہو قرآن یہ کہتا ہے کہ بہرحال اس کے ہاں بھی ایک زندگی کا تصور ہے ظاہر ہے اگر وہ سزا دیا جا رہا ہے تو بھی وہ زندہ ہے اگر اس کو جنت میں جنتی ماحول دیا گیا ہے یا علیین میں رکھا گیا ہے جو جنت کا ویٹنگ روم کہہ لیجئے یا آپ کوئی بھی سمجھ سکتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں ہم اس کا حقیقی تعین اور کلی تعین نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے لیکن بہرحال وہ زندگی کا ایک تصور تو ہے جن کو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی زندہ ہے جن کو انعامات دی جا رہے ہیں وہ بھی زندہ ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ جو زندگی کی بات کی ہے وہ شہیدوں کی کی ہے وہ دوسروں کی نہیں کی ان لوگوں کی کی ہے جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیئے گئے قتل کر دیئے گئے میں نے ارز کیا کہ قرآن میں یہ استعلاح نہیں ہے یہ استعلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی اب جب ہم لفظ شہید کو دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ شہید اس لیے ہے کہ الشہید بمانع القتیل ہے کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیا گیا شہید ہو گیا اور وہ یہ قتل کر دیا گیا القتیل قتل مقتول کے معنوں میں ہے اس لیے شہید کہا جاتا ہے لیکن شاہدہ شین ہا دال سے جو مادہ ہے ناجرین کرام اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہی دینا یا حاضر رہنا اس کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے وہ ہے شاہدہ ایک شاہدہ ہے ایک شاہدہ ہے یعنی علف کے ساتھ ان دونوں میں فرق ہے ناظرین کرام فرق یہ ہے کہ شاہدہ کا معنی ہوتا ہے رعا یا آینہ رعا کا مطلب دیکھا کسی نے اگر کسی چیز کو دیکھا ہو اپنی بصیرت بسارت کی آنکھوں سے سامنے دیکھا ہو تو وہ شاہدہ ہوتا ہے کسی چیز کا معائنہ کرنا کسی چیز کو دیکھنا لوگ کہتے ہیں شاہد تو اليوم شیع عجبہ میں نے آج کوئی بہت عجیب و غریب چیز دیکھی تو اس کے لئے شاہد تو ہے شہد تو نہیں ہے تو لفظ شاہدہ جو ہے اس کا معنی گواہی دینا اس کا معنی کوئی چیز پیش کرنا اس کا معنی حاضر رہنا یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں اور اس کے اس کو یعنی قتیل کو اور قتل ہونے والے کے کو مقتول کو جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیا اس کو شہید کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں ناظرین کرام علماء کرام کے کوئی آٹھ دس اقوال ہیں کہ کس وجہ سے ان کو شہید کہا جاتا ہے جبکہ لفظی معنی اس کا حاضر رہنا یا گواہی دینا ایک تو اس کا معنی ایک تو اس کی وجہ اور شہید کو شہید کہنے کی وجہ یہ کہی جاتی ہے جو میں نے ارز کیا کہ یہ بمانہ القتیل کے ہے اور جو اللہ کے رستے میں مقتول ہو قتل کر دیا جائے تو اس کو شہید کہتے ہیں ایک ناظرین کرام اس کی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ چونکہ شہید جنتی ہے اس کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنت کی گارنٹی دی ہے تو شہید کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت مل جاتی ہے اس سے بڑا شارٹ کٹ جنت کا اور کوئی نہیں ہے اس کے جنتی ہونے کی چونکہ گواہی دی گئی ہے اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے اور شاہدہ کا معنی گواہی دینا لہٰذا گواہی ہو گئی کی جنتی ہے جو ہی کوئی اللہ کے رستے میں شہید ہوگا اللہ کے رستے میں مقتول ہوگا تو وہ شہید کہلائے گا کیونکہ اس کی گواہی دی گئی ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جس وقت شہید یعنی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سامنے فوری طور پر اس کو عجر دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس کا عجر ہے یعنی ابھی وہ شہید اپنے یعنی شہادت کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا عجر ظاہر کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے عجر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا عجر سامنے موجود ہوتا ہے وہ اپنی جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کا عالی مقام بنایا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے باوقت شہادت اس لئے اس کو شہید کہا جاتا ہے موجود ہونا گواہ ہونا حاضر رہنا یہ سارے اس کے لفظی معنی ہیں لیکن شہید کا معنی جو اللہ کے رستے میں اپنی جان دے دیتا ہے وہ شہید پھر ناظرین کرام اس کا ایک معنی یہ بھی اس لئے کیا گیا کہ شہید کے استقبال کے لئے جو فرشتے آتے ہیں جو اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں باوقت شہادت وہ ویسے تو سارے جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں کافر اور منافق کی جان نکالنے کے لئے بھی فرشتے آتے ہیں مومن کی جان نکالنے کے لئے بھی فرشتے آتے ہیں لیکن جو شہید کے لئے فرشتے آتے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی روح کو لے جانے کے لئے آتے ہیں اور وہ اس کے سامنے حاضر رہتے ہیں جیسے خاص خدام کسی کو مل گئے ہوں اس لئے ان کے حاضر رہنے کی وجہ سے ان کو شہید کہا جاتا ہے ناظرین کرام ایک اور اس کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ شہید کو شہید کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو ایک شاہد مل جاتا ہے سبحان اللہ شاہد کا مطلب گواہ اس کو ایک ایسا گواہ ملتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور جب قیامت کے دن شہید اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو یہ شاہد یعنی اس کا جو گواہ ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا اور وہ شاہد کون ہے وہ شاہد ہے اس کا خون اللہ اکبر یعنی جو گواہی دینے والا ہے اس کو شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا اب وہ اس کا خون گواہ ہے اس کا یعنی جب شہید قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا خون بھی اسی طرح تر و تازہ بہتا ہوا خون اس کے ساتھ ہوگا اور وہ اللہ کے دربار میں بطور گواہ کے پیش ہوگا وہ خون کہ یہ اس آدمی نے اپنی جان پیش کی تھی اپنا خون بہایا تھا اور کس لیے فی سبیل اللہ اور اے علای کالمت اللہ کے لیے اللہ کی رضا مندی کے لیے اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے ناظرین کرام جتنے بھی معنی ہیں یا جتنے بھی اسباب ہیں ان کو آپ جس طرح سے بھی آپ اس کا ذکر کریں قرآن پاک کے اندر لفظ شاہدہ تو موجود ہے شاہدہ شاہدن من اہلہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب وہ گھر سے ہی ایک شخص نے گواہی دی تو قرآن اس کے لیے لفظ شاہدہ شاہدن کہ ایک گواہ نے گواہی دی وہ گواہ گھر میں سے ہی تھا کون تھا اس کی الگ تفصیلات ہیں اسی طرح یہ شہادہ جو ہے لفظ شہادہ جس سے ہم شہادت یا شہید ہونا مراد لیتے ہیں یہ قرآن پاک میں حصی اور ظاہری امور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے غیب کے معنی یعنی عالم الغیبی والشہادہ اللہ جو ہے وہ غیب کے امور کو بھی جانتا ہے اور جو حصی امور ہے ظاہری امور ان کو بھی جانتا ہے اور اسی لفظ شہادہ سے اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں گھوڑے کے لیے غائب الفرس اور شاہد الفرس یہ دو الگ الگ استلاحات استعمال ہوتی ہیں جس گھوڑے کی قوت پوشیدہ ہو اور وہ گھوڑا اپنی قوت استعمال نہ کر سکتا ہو اور پوٹینشلی اس کے پاس بھلے قوت موجود ہو لیکن اس کے وہ اظہار نہ کر سکے تو ایسے گھوڑے کو غائب الفرس کہا جاتا ہے اور وہ گھوڑا جو اپنی قوت کا اظہار کر دے اور اپنی ساری چیز سامنے رکھ دے اس کو شاہد الفرس کہا جاتا ہے تو اس لفظی اور لغت کی لغوی اور مانوی جو اس کا جو تعلق ہے اس کی نسبت اگر آپ قائم کریں شہید کے عمل کے ساتھ تو گویا وہ اپنا آپ اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے ناظرین اکرام ان ساری باتوں میں حاضر رہنا اور گواہی دینا یہ بہرحال ایک مستقل اور ہر ایک میں ہر معنی کے اندر یہ بات اس میں شامل ہے آپ جتنے بھی اس بات اس کے ذکر کر لیں اور لغت کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو حاضر رہنا اور گواہی دینا یہ بہرحال اس کے اندر موجود ہے ناظرین اکرام اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید اصل میں گواہی دیتا ہے شہید اصل میں گواہ ہوتا ہے کس بات کی گواہی دیتا ہے شہید کہتے ہی اس کو ہیں جو گواہی دے دیتا ہے اور جس کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے وہ شہید ہوتا ہے اب گواہی کس بات کی اب مرتے وقت اس نے گواہی دینی ہے مر کے گواہی دینی ہے جبکہ مرنا تو ناظرین اکرام کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے کب مرنا ہے کس طرح مرنا ہے مرنے کا عمل کیسا ہوگا یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے گواہی دینی ہے اس نے اپنے عمل سے عمل موت کے وقت نہیں ہوتا عمل تو زندگی کے وقت ہوتا ہے لہٰذا جس چیز پر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے اس کی عملی گواہی دے دے وہ شہید ہوتا ہے لہٰذا کوئی شخص اگر جس چیز پر ایمان رکھتا ہے اگر وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے آخرت پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے دنیا کی ساری حقیقتوں پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں اور وہ اس سارے نظام کو قبول کر لیتا ہے جو اللہ نے عطا فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس نظام کو قبول کر کے اپنی زندگی میں کردار کے طور پر وہ اپنا لیتا ہے اور پھر اس کی گواہی پیش کرتا ہے کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں یعنی آمنا بھی ایمان لانا یا آمنا لہو کسی چیز پر بھروسہ کر لینا کسی چیز پر یقین کر لینا ایقنا بھی آمنا بھی کا مانا ہے اس پر یقین کر لینا مجھے کسی بات کا یقین ہے یا آپ کو کیسے پتا چلے گا یا آپ کو کسی بات کا یقین ہے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا عمل سے ثبوت ملے گا تو پتا چلے گا اس کو کس بات کا یقین ہے عملی اظہار ہوگا تو اس کے ایمان کا ثبوت ملے گا اس کے ایمان کی گواہی ملے گی اس کا مطلب یہ ہے ہر شخص کا کردار اس کے ایمان کی گواہی ہوتا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں آپ اس سے اس کے اسلام کا اندازہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو پانچ وقت مسجد میں آتا دیکھو اللہ اکبر اذا رعیتم اذا رعیتم احدكم یتعاہدو الی المسجد کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے اور آتا جاتا ہے اس مسجد کے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو فشہدو لہو بالایمان اس کے ایمان کی گواہی دے دو حالانکہ ناظرینی کرام مسجد کے اندر تو منافقین بھی آتے تھے اور منافقین کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا یہ ظاہر کی بات ہے ہم ظاہر کے پابند ہیں گویا ظاہری طور پر کوئی شخص اگر مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے وہ گویا اپنے ایمان کی دلیل کے طور پر ایمان کے ثبوت کے طور پر ایمان کی گواہی کے طور پر وہ پیش کرتا ہے کہ جناب یہ میرا کردار ہے اور وہ جب مسجد میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ایمان کی ایک دلیل اور گواہی ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ فشادو لہو بالایمان اس کے ایمان کی گواہی دے دو بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن جو ایک بڑا ہی مشکل دن ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تو اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جتنے لوگوں کو اور جتنی قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سات قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی خصوصیت کے ساتھ ان کا مقام ہوگا اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّكُم بِالْمَسْجِد جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے مسجد سے نکلا مسجد سے گیا اپنے کام کاج میں دفتر میں کاروبار میں منڈی میں بزار میں پھرتا ہے دل اس کا مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جو ہی اذان ہوتی ہے فوراں آ جاتا ہے جو ہی وقت ملتا ہے فوراں آ جاتا ہے فرمایا اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی گویا ہو اپنے ایمان کا ثبوت اور دلیل اور گواہی پیش کرتا ہے تو وہ زندہ رہتے ہوئے بھی شہید کہلا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کے نام کہ اپنے ایمان پر گواہی دینا یہ شہادت ہے تو کوئی شخص زندہ ہو وہ اپنے کردار کی گواہی پیش کر رہا ہو تو وہ بھی شہید ہے یعنی شہید ہونے کے لیے یا شہید بننے کے لیے ان معنوں میں جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی اور جو تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی اور جو ہم نے مختلف حوالے دیکھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شہید ہونے کے لیے جب یہ ثبوت ہے اپنے ایمان کا جب یہ گواہی ہے اپنے ایمان کی یہ عملاً گواہی پیش کرنے کا مطلب عملاً گواہی پیش کرنا شہادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے کوئی زندہ بھی شہید ہو سکتا ہے کوئی فوت شدہ بھی شہید ہو سکتا ہے کیوں؟ جو شخص بھی اپنے ایمان کی گواہی پیش کرے گا عملی گواہی کہ ایمان تو ایک نظریہ ہے ایمان تو دل میں چھپی ہوئی چیز ہے جب آپ اس کو عملاً ظاہری طور پر اس کا ثبوت اور گواہی پیش کریں گے تو آپ شہید ہیں لہٰذا بہت سارے زندہ شہید ہو سکتے ہیں بہت سارے مردہ اس دنیا سے جانے کے بعد شہید کہل آ سکتے ہیں لیکن استلاح میں جو شہید کہا جاتا ہے وہ صرف اسی کو کہا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو شہید فرمایا ہے جو اپنی جان پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جان کس لیے پیش کرتا ہے وہ جان اصل میں اس عملی گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے مانا جس پر اس نے یقین کیا جو اس کا ایمان تھا جس ذابطہ فکر کو وہ مانتا تھا اس ذابطہ فکر کی وہ عملی کردار کی ذریعے سے گواہی پیش کرتا ہے اس گواہی کے پیش کرنے کی وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے لہٰذا اب کوئی شخص مرتے وقت گواہی پیش کرتا ہے گواہی تو اس کا پوری زندگی کا کردار ہوتا ہے یعنی گواہی صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف موت کے وقت گواہی پیش کرے گواہی تو پوری زندگی کی گواہی ہو سکتی ہے میں نے ارز کیا کہ گواہ جب ہم لفظی طور پر بات کرتے ہیں تو گواہ زندہ بھی ہو سکتا ہے گواہ مردہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسلام کی اسطلاح میں وہی شہید ہے جو اپنی جان پیش کرتا ہے اور اللہ اس کو زندگی کی نوید سناتا ہے کہ یہ اس کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے اللہ کے ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر جو بھی اپنے کردار کی گواہی پیش کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جب غزوہ اہد تھا تو حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو گئے اللہ اکبر اور ان کا لاشا سامنے پڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ناجلے کی نام حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی آپ کے ساتھ بڑی مشابہ تھی اسی لئے آپ کی شہادت پر یعنی حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کفار نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے پڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جھنڈا تھا دیا گیا جھنڈا وہ انہی کے ہاتھ میں تھا شہید ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھا آپ کی جرت کی آپ کی بہادری کی آپ کے اس عمل کی تعریف کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اس سے ہمیں شہادت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من المؤمنین الرجال اہل ایمان میں سے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے اس بات کی گواہی دے دی صدقو ما عہد اللہ علیہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس معاہدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا یعنی اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا اہل ایمان میں سے ایسے لوگ ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ اب انہی میں سے کچھ لوگ تو ہیں جنہوں نے اپنی باری پوری کر لی ہے اور کچھ لوگ ابھی اپنے انتظار میں کھڑے ہیں یعنی وہ انتظار میں ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیں اب کونسا وعدہ مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی نے وعدہ پورا کیا اللہ کے ساتھ اللہ اکبر وہ کونسا وعدہ ہے جو اہل ایمان پورا کرتے ہیں سَدَقُ مَا عَاہَدُ اللَّهُ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا وہ معاہدہ پورا کر دیا یعنی جو لوگ شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کا یہ وعدہ پورا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ ہم تیرے ہی ہیں تیری طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ہماری ہر چیز ہر نعمت اللہ کی عطا کیوی ہے یہ زندگی یہ جان سب کچھ اللہ کی ہے اور اس جان کا اس اللہ تعالی کی نعمتوں کا اور اللہ تعالی کی دیوی زندگی کا اللہ تعالی کی دیوی اتنی بڑی نعمت نعمت اسلام اور نعمت ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے رستے میں قربان کر دیں ان کو یہ معلوم ہے یہ ہے معاہدہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے شہادت پڑتا ہے شہادت دیتا ہے آپ دیکھیں یہی استلاح استعمال ہوتی ہے کہ اس نے شہادہ دے دی شہادہ کیا دی کل میں شہادت پڑا ہے نا تو اصل میں اس نے اس وقت وعدہ کر لیا اللہ سے کہ اللہ آج سے پہلے میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا تھا آج کے بعد تیری مرضی سے گزاروں گا اللہ تیرے سوا کوئی میرا الہ نہیں تو اکیلہ ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھیجے ہوئے ہیں یعنی میں اب زندگی گزاروں گا تو تیری مرضی سے گزاروں گا اور گزاروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت پر گزاروں گا تو شہید وہ ہوتا ہے جو اس کردار پر معاہدہ کرتا ہے اور معاہدہ کر کے اس کو سچا کر دکھاتا ہے من المومنین الرجالن صدقو ما عہداللہ علیہ جنہوں نے سچا کر دکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مصبت تو شہید ہو گئے فمنہم من قضا نحبہو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی باری پوری کر دی سبحان اللہ ومنہم من ینتظر اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں جو اپنی باری پوری کرنے کے انتظار میں ہیں باری پوری اس وقت ہوتی ہے کلمہ شہادت کا تقاضہ اس وقت پورا ہوتا ہے ناظرین کرام جب انسان اللہ کے رستے میں اپنی جان قربان کر دے یہ چھوٹی موٹی قربانیاں ہم دے کے یعنی ایک شہادت وہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھوٹی پھیر دی تو اللہ تعالی نے چھوٹی پھرنے سے پہلے ہی قبول فرمالی شہادت اندازہ کیجئے اور وہ دس ذلحج کو ہی اور ایک شہادت وہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قربان ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ہلا کیا جا رہا ہے اور ان کو شہادت کے مقام پر فائز کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں اہل خانہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے موجود ہیں اور ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر لیے گئے ہیں کہ سوائے اللہ کے سامنے اپنی جان سپرد کر دینے کے اور جان پیش کر دینے کے ان کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا ناظرین کرام یہ مظاہر یہ ہم نے دیکھے یہ پوری ہماری تاریخ دوا ہے یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں منہم من قضا نحبہ یہ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے یہ وعدہ جو پورا کرتا ہے وہ شہید ہے اب وہ وعدہ پورا کرتے ہوئے کیا کچھ اللہ کے رستے میں دینا ہے جانور نہیں قربان کرنا چند روپے ہی قربان نہیں کرنے پوری زندگی قربان کرنی ہے آپ اپنی پوری زندگی قربان کرنے کا سلیکہ سیکھ لو آپ شہید ہیں ناظرین کرام وہ جو ایک شاعر نے کہا تھا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آپ اللہ کی ساری نعمتوں کو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں وہ معاہدہ جو اللہ سے کیا تھا کہ اللہ آج کے بعد میں تیرا تو جان بھی دے دی تو کیا حرج ہے اسی نے دی تھی لہٰذا جان سپرد کر دینا یہ ہے اصل میں وہ ثبوت اور وہ شہادت کہ جو وعدہ پورا کیا ناظرین کرام سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کفار کے بارے ان اللہینا یشترون بیہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولائکا لا خلاق لہم فی الاخرہ وہ لوگ جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اللہ یہاں ہے شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے ایمان اور اپنے معاہدے کو پورا کر دکھاتا ہے اور جو پورا نہیں کرتے بلکہ اس وعدے کے عرض وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں کہ چلیں جان بچا لیں دنیا تو حاصل کر لیں یہ کر لیں تو دنیا تو حاصل کر لیں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے جو لوگ اللہ کے ساتھ کیا وہ معاہدہ پورا نہیں کرتے وہ کبھی شہید نہیں ہو سکتے جب وہ شہید نہیں ہو سکتے ان کا کردار شہادت والا نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو آخرت میں کیا ملنا ہے اولائے کے لا خلاق لهم فی الاخرہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تو گویا بات یہ سمجھ آئی کہ یہ تو ایک لائن ہے شہید اور غیر شہید کے درمیان اللہ کا معاہدہ پورا کرنے کے لیے جو شخص جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے یعنی پوری تفصیل ہمیں یہ نکتہ بتاتی ہے شہادت کا یہ نکتہ ہماری سمجھ میں آتا ہے شہادت کا یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس ایمان کی عملی گواہی دیتے ہوئے جب وہ اللہ کے رستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے نالنے کرام جان قربان کرنا یا مر جانا یا فوت ہو جانا یا شہید ہو جانا کیا یہ ہمارے بس میں ہیں موت اللہ کے اختیار میں ہے لہذا اگر کسی نے شہید ہونا ہو تو وہ موت شہادت کی کیسے بنا سکتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے یعنی میں اور آپ ہم سب اگر اپنے شہادت کو اس شہادت کو اندازہ کیجئے جنت کے لیے جنت میں جانے کے لیے اس سے بڑا شارٹ کٹ ہے ہی کوئی نہیں یعنی پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے جنت مل جاتی ہے سامنے عجر نظر آنا شروع جاتا ہے تو اس سے بڑا شارٹ کٹ تو ہے ہی کوئی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ اکرام کو ترغیب دلاتے تھے نا کہ شہادت کے لیے آپ اٹھو حرد المؤمنین حرد المؤمنین علی القتال یا ایوہ النبیو حرد المؤمنین علی القتال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو قتال پر تکراؤ پر کافروں کے ساتھ لڑ جانے پر لوگوں کو ترغیب دلائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دلاتے تھے کہ یوں تم شہید ہوگے ڈائریکٹ تم جنت میں چلے جاؤگے سبحان اللہ اس سے بڑا شارٹ کٹی کوئی نہیں ہے پھر وہ دنیا نے یہ مظاہر دیکھے کہ آدمی خجوریں کھانے لگا ہے لیکن اس کو جب پتا چلا اعلان ہوا جہاد کا اس کو معلوم ہے کہ میں لڑوں گا اللہ کے رستے میں جان دوں گا فوراں جنت مل جائے گی تو اس نے سوچا کہ پھر یہ خجوریں دنیا کی کیوں کھانی ہیں پھر میں جنت میں جا کے خجوریں کھاؤں گا اور خجوریں پھینک دیں اللہ اکبر خجوریں کھانے لگے تھے خجوریں پھینک دیں اور جہاد میں جا کے شریک ہوئے اور روایات بتاتی ہیں کہ پھر وہ شہید ہو گئے یقیناً اللہ نے ان کو جنت کی خجوریں کھلائی ہوں گی اور ڈائریکٹ وہ جنت میں گئے ہوں گے اس سے بڑا شارٹ کٹ جنت کی طرف اور کوئی نہیں لہذا ناظرین اکرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہادت کی موت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دعا کیا کرتے تھے اللہ میں تیرے رستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور ساتھ ایک اور دعا کرتے تھے وَوَفَاتًا فِي بَلَدِ رَسُولِك یا وَفَاتًا بِبَلَدِ رَسُولِك اللہ میں تیرے رستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور اپنی موت تیرے نبی کے شہر میں ہو اس کا سوال کرتا ہوں اب یہ بالکل دو عجیب الگ باتیں تھیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کر سکے نا کہ اس کی موت مدینہ میں آئے مدینہ منورہ میں اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے یوں کہ مدینہ منورہ کے اندر فوت ہونا یہ بھی سعادت ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دعا کرتے ہیں اللہ اپنے رستے میں شہادت دے دے اور وفات دے دے اپنے نبی کے شہر میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کیسی متضاد دعا مانگتے ہیں یعنی اگر یہ شہید ہوں گے تو پھر محاذ جنگ پہ ہوں گے پھر یہ مدینہ میں تو نہیں ہوں گے اور اگر مدینہ میں فوت ہوں گے تو پھر شہید نہیں ہوں گے ہم سمجھتے تھے کہ یہ دو متضاد دعائیں ہیں لیکن اللہ نے ان کی یہ دونوں دعائیں بے ایک وقت قبول فرمائی کہ مسلح رسول کے اوپر وہ شہید ہوئے تو ہم اگر شہید شہادت کی تمنا کریں اور وہ شارٹ کٹ جنت کو جس سے مختصر راستہ جنت کی طرف اور کوئی ہے ہی نہیں میں اور آپ شہادت کی اگر تمنا کریں ناظرین اکرام تو شہادت تو موت کے وقت ہے شہادت تو موت ہے تو موت کے وقت اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے یعنی موت کے وقت جو موت آنی ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہیں نہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ موت کیسی آنی ہے کہاں آنی ہے کس وقت آنی ہے موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ پہ آنی ہے تو جو شخص اپنی موت شہادت کی بنانا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے ناظرین اکرام فلسفہ شہادت یہ سمجھ میں آیا کہ جس نے اپنی موت شہادت والی بنانی ہے اصل میں وہ اپنی زندگی شہادت والی بنائے جس کی زندگی شہادت والی ہوگی اس کی موت شہادت والی ہوگی جس شخص نے زندگی ایسی گزاری آپ شہادت پیش کریں آپ گواہی پیش کریں آپ کی پوری زندگی اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا معاہدہ ہے اس کی اس معاہدے کی عملی گواہی آپ کے پوری زندگی کا کردار اس کی عملی گواہی پیش کریں تو موت پھر اس کے مطابقاتی ہے یعنی اگر کوئی اگر ہمارے جو شہدہ کی داستانیں ہیں اور یہ شہدہ کی جو تاریخ ہے جس جس کو اللہ تعالی نے یہ شہادت کا مرتبہ موت کے وقت نصیب فرمایا اصل میں ان کی زندگی کا کردار ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی پوری اللہ کے سامنے اس ایمان کی عملی گواہی کی طور پر پیش کی تو اللہ تعالی نے ایسی موت نصیب فرما دی اور پھر اگر انسان ایسا یعنی شہادت کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی عملی گواہی پیش کر رہا ہو اللہ کے سامنے تو پھر بھلے وہ فوت نہ ہو اس طریقے پر وہ زندہ بچ جائے وہ بھلے وہ کافر اس کو قتل نہ کریں بھلے وہ مقتول نہ ہو وہ اللہ سے وہ عجر لے لیتا ہے جو شہادت کا عجر ہے یعنی آپ دیکھیں نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جس کو لقب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی جنگ یعنی یہ عام طور پر لوگوں نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ کوئی جنگ جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ہاری نہیں جا سکتی تو ساری زندگی جنگیں لڑیں اور کوئی جسم کا حصہ نہیں تھا جس کے اوپر زخم نہ ہو لیکن موت میدان جنگ میں نہیں آئی شہادت اس طرح سے حاصل نہیں ہوئی آپ اپنے گھر میں موت آئی ہے تو کیا ان کی شہادت قبول نہیں ہوئی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لڑا اللہ کے رستے میں جس نے پوری زندگی ایک کش مکش جد و جہد اور قتال ٹکراؤ کس کے لیے اللہ کے لیے جو لڑا اللہ کے لیے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُورَہِ نِسَانِ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مارا گیا ہے کہ نہیں مارا گیا اور لوگوں کو قتل کرنے کا سبب بن جائے چاہے وہ غالب آ جائے چاہے وہ مقتول ہو جائے یہ دو متضاد نتائج ہے نا ناظرین اکرام اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَغْلِبْ فَيُقْتَلْ اُوْ يَغْلِبْ چاہے وہ قتل کر دیا جائے چاہے وہ غالب آ جائے فَسَوْ فَنُؤْتِهِ عَجْرٌ عَضِيمَ ہم دونوں صورتوں میں اس کو عجرِ عظیم عطا کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے شہادت کی موت حاصل کرنی ہے فلسفہ شہادت یہی ہے کہ جس نے شہادت کی موت حاصل کرنی ہے وہ شہادت کی زندگی گزارے جس نے یہ اصل میں موت شہادت کی نہیں ہوتی شہادت کی زندگی ہوتی ناظرین اکرام ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں لاہور میں ایک بہت بڑی وفات ہوئی ایکسیڈنٹ کے اندر اس کے بارے میں ان کا ایک قول کسی دوست نے مجھے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب گئے تھے حج پہ ایک بیٹا تھا شاید والد صاحب کا تو والد صاحب حج سے واپس آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے پوچھا میرے لئے کیا دعا کی ہے کہتے ہیں میں نے کہا میں نے دعا کی اپنے بیٹے کے لئے کہ اللہ میرے بیٹے کو شہادت نصیب کر تو کہتے ہیں میں نے ابباجی سے کہا ابباجی یہ تو آپ نے موت کی دعا کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ زندگی کی دعا ہے سبحان اللہ شہادت زندگی ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو اللہ کے رستے میں گئے ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے ان کی زندگی کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے زندگی کا سرٹیفکیٹ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کردار سے زندہ رہتا ہے شہادت حاصل کرنے والا وہ اپنے کردار سے زندہ رہتا ہے آج ہم جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر سال پورے دنیا کے مسلمان ان جلیل القدر ہستیوں کی شہادتوں کو یاد کرتے ہیں ان کے کردار کا تذکرہ کرتے ہیں اصل میں ان کی زندگی کا جو کردار ہے وہ کردار ان کی اس شہادت کی موت کا باعث بنا ہے تو شہادت کی اصل میں موت نہیں ہوتی شہادت کی اصل میں زندگی ہوتی ہے تو یہ ساری جلیل القدر ہستیاں جن کی شہادتوں کے ہم تذکرے کرتے ہیں اور پھر وہ شہادتیں جن شہادت کے موڈل ہیں نا مختلف وہ شہادت کا موڈل وہ ہے جو لوگ جا کے اپنا آپ پیش کرتے ہیں کفار کے مقابلے میں جنگ میں جا کے لڑتے ہیں یا شہادت کا وہ موڈل ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ان کا لاش کا مصلح کر دیا گیا ان کا کلیجہ بھی چبایا گیا اور چبا کے انتقام کی آگ تھنڈی کی گئی یا شہادت کا وہ موڈل ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا یا پھر شہادت کا وہ موڈل ہے جو حضرت حارث بن ابی حالہ جو اسلام کا پہلا شہید ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس نے پیش کیا یا پھر شہادت کا وہ موڈل ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا یا پھر شہادت کا وہ موڈل جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے پیش کیا یا پھر شہادت کا وہ موڈل جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پیش کیا یا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اور آج تک جتنی شہادتیں ہوئی ہیں ناظرین اکرام ان موڈلز کو لے لیں یا پھر جو شخص اپنے پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا اچانک حادثے میں فوت ہوا وہ بھی شہید جو اپنا مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا وہ بھی شہید اور جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی شہید یہ آپ جتنے بھی شہادت کے موڈل لیں گے اصل میں زندگی جو اس نے گزاری ہے وہ شہادت کی زندگی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو موت ایسی نصیب کرتا ہے جو جنت کی طرف شارٹ کٹ ہے یہی فلسفہ شہادت ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسی شہید کی کسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالی ہماری موت بھی ایسی کر دے جہاں زندگی کی نوید ہو عجر سامنے ہو جنت سامنے ہو ایک مختصر سا رستہ شارٹ کٹ ہمارا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں جنت میں پہنچا دے ایسی ہی شہادت کی تمنہ ظاہر ہے ہر ایک کو ہے لیکن جس کو شہادت کی تمنہ ہو وہ شہادت کی زندگی گزارے وہ اپنے عملی کردار پیش کرے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرے یہی فلسفہ شہادت ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان اعلی درجوں کی شہادت میں قبول فرمالے جن کے لئے اللہ تعالی نے بہت اعلی عجر رکھا ہے ناظرین کرام شہادت کی تمنہ تو ہم میں سے ہر کوئی رکھتا ہے تو بات یہ سمجھ میں آئی حکمت شہادت کی فلسفہ شہادت کا یہ سمجھ میں آیا وہ مقام عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی وہ آلہ ترین منزلیں اللہ تعالی عطا فرما دیتا ہے جس کو شہادت کا درجہ کہا گیا اور جس کو نبیوں اور صدیقوں کے بعد ایک شہادت کا درجہ عطا کیا گیا کہ اولائکمعاللدین انعاماللہ علیہم یہ انام یافتہ لوگ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء کہ یہ نبی نبیوں میں سے صدیقوں میں سے اور شہداء میں سے والصالحین یہ ایک کیٹیگرائزیشن ہے اللہ کا قرآن کرتا ہے کہ نبی سب سے اوپر ہوتے ہیں پھر صدیق ہوتے ہیں پھر شہداء ہوتے ہیں پھر عام قولیاء اور صلحاء ہوتے ہیں مئیت اللہ والرسول جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے گا اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کو رفاقت نصیب کرے گا وحاسن اولائی کا رفیقہ اس سے اچھی رفاقت اور کیا ہو سکتی ہے شہادت کی گزارے گویا عملی طور پر دلیل اور شہادت پیش کرتا رہے اس ایمان کی جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ پرورام ختم کرنے کی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ